بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ یہ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ سیب جو ہے بلکل فل ماحول میں تیار ہے اور اس وقت تمام درخت جو ہے لال ہو چکے ہیں اور یہ فائیب سٹار کہا جاتا ہے اسے سسپرو بھی کہا جاتا ہے سائنسی زبان میں اور یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر اپل کی جو ہے یہاں پہ ہنزہ نگر میں سپیشلی اگر کہیں تو بہت زیادہ یعنی کی اپل کی پیداوار ہے اور اس میں ایک چیز میں بیسکلی یہ بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس ویڈیو کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خوبانی کے درخت بھی پائے جاتے ہیں بہت سارے چیری کے بھی اپل کے بھی تو یہ اپل کے کافی زیادہ بھاغات یہاں موجود ہیں مگر ان کو جو جو ریٹ ہوتا ہے جو کسان سے خریدا جاتا ہے وہ بہت زیادہ کم قیمت میں یہی ہم نے سیب اسلامباد کے مارکٹ میں اس کو ایک کوالٹی ہم نے نہیں دیکھا ہے بھئی کہ اس کی سی کوالٹی جو ہے مارکٹ میں ہم نے اس کی دیکھی ہے اور ایک کوالٹی میرے خاص سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یا اس کا کوئی خاص اتنا علم نہیں ہے مگر عام مارکٹ کے اندر اس کا ایک کوالٹی بی کوالٹی کا مال ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو بیسکلی یہاں پہ یہ جو سیب کی پیداوار اچھی خاصی ہے مگر دیکھا جائے تو ریٹ جسے ایک کسان کی خوشی جو سال بار کی محنت کا جو نتیجہ ہم کہیں گے وہ جو ہے وہ نہیں ملتا ہے صحیح طرح تو یہ سیب مارکٹ میں آپ لوگوں نے آپ لوگ یہ والے سیب آپ نے لیا ہوں گے تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ریٹ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے مارکٹ کے اندر ریٹیل میں تو یہ جو سیب اس وقت ہے یہاں سے جو سیب یہ اٹھائے جاتا ہے زیادہ سے زیادہ جو ٹھیکے پہ اٹھائے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ایک پورا یہ درخت ہے تو یہ زیادہ زیادہ چار ہزارہ